دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں موزز ناظرین دارالخیر فانڈیشن کی شعبہ دعوت و تبلیغ سے آج کا یہ ویڈیو جس میں ہم ایک اہم سنت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم جس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے روزہ دار جب افتاری کے دستر خان پہ بیٹھے تو اسے افتاری کرتے ہوئے سب سے پہلے کس چیز سے افتاری کرنی چاہیے عام طور سے دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ افتاری کے دستر خان پہ انوہا اقسان کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہیں جوس ہے تو کہیں فالودہ ہے تو کہیں کچوڑی ہے کہیں سموسہ ہے کہیں سیرینی یا کوئی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فلفروٹ ہوتے ہیں جو ہی انسان موزدین کی آذان سنتا ہے یا گھڑی اس کے پاس سے افتاری کا وقت ہو جاتا ہے تو کبھی انسان کوئی جوس اٹھا لیتا ہے پینے کے لیے کبھی کوئی انسان فالودہ اٹھاتا ہے کبھی کوئی انسان کچوڑی پکوڑی اٹھاتا ہے کبھی کوئی انسان کوئی فروٹ اٹھاتا ہے اور اس طریقے سے لوگ افتاری کرتے ہیں لیکن آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افتاری کا وقت ہونے پر آپ کس چیز سے افتاری کرتے تھے اس تعلق سے سنن نبی دعوت کی وہ حدیث جسے امام دعوت رحمہ اللہ نے کتاب السوم باب نمبر 21 حدیث نمبر 2358 میں ذکر کیا ہے راویہ حدیث انسی بن مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتر علی رطبات قبل ان یسلی فئن لم تکن رطبات فعلی چمرات فئن لم تکن حسا حسوات من ما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر خجور سے افتاری کرتے تھے نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر خجور سے افتاری کرتے تھے اور اگر وہ تر خجور تازہ خجور نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوخی خجور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افتاری کرتے تھے اور اگر سوخہ خجور بھی محصر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھوٹ پی لیا کرتے تھے تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جب آپ افتاری کے دسترخان پر بیٹھے ہوں افتاری کا وقت ہو جائے اس وقت آپ اگر اس دسترخان پر خجور میسر ہے تو بسم اللہ کہہ کر کے آپ سب سے پہلے خجور اٹھائیے اور خجور سے افتاری کیجئے اگر خجور نہیں ہے تو پانی تو ہر جگہ ایبلیبل ہوتا ہے تو یہ ہے کہ پانی سے افتاری کیجئے اب اس کے بعد میں دسترخان پر جو دیگر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں ان کو آپ کھائیے پیجئے یہ سب مباح چیزیں ہیں لیکن افتاری کرتے ہیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ خجور سے افتاری کریں تو ایک روزے دار کو چاہیے کہ افتاری کرتے ہیے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کیونکہ ہمارا کام ہر کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متبع سنت بنا اور ہمارا ہر کام ہم میں سے ہر ایک کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق